ڈلی بی جے پی مکھیالے میں بی جے پی کیندر چنانف سمیتی کی بیٹھک آگامی چنانف کو لے کر رننیتی پر ہو رہی ہے چرچہ کیندر چنانف سمیتی کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پی ایم موڈی بی جے پی کاریالے پہنچے کارکر تکتاؤں نے پی ایم کا زور دار سواگت کیا بی جے پی کیندر سمیتی کی بیٹھک کو لے کر سوپروں سے بڑی خبر حال ہی میں کانگریس سے بی جے پی موہن سنگھ راٹھک کو بھی مل سکتا ہے ٹکٹ جو بی جے پی میں ابھی شامل ہوئے گجرات ویدان سبا چنانف میں بی جے پی اپنے 30-35 سٹنگ ودایقوں کا ٹکٹ کار سکتی ہے کیندر چنانف سمیتی کی بیٹھک میں منتھن جاری گجرات کے پورو سی ایم ویجہ روپانی نے چنانف نہ لڑنے کی اچھا جتائی ہے پورو ڈیپ ٹی سی ایم نیتن پٹیل نے بھی چنانف نہ لڑنے کو لے کر پردیش ادھش کو خط لکھا گجرات ویدان سبا چنانف کے لئے آمادی پاٹی نے تیروی لسٹ جاری کیے گوپال اٹالیا کو کتار گام ویدان سبا سیٹ سے ٹکٹ گجرات میں کانگریس کو ایک جھٹکہ لگایا ہے تلالہ چنانف شیطر سے بدھائے گھوان بھائی برار نے سبھی پدوں سے استیفہ دیا ڈلی نگر نگم چنانف کو لے کر ڈلی بی جے پی کی چنانف سمیتی کی گھوشنا کل ہوگی سمیتی کی پہلی بیٹھا ایم سیڈی چنانف کے لئے دس گارنٹیز کی گھوشنا کریں گے سی ایم پی جوال کل ایک کارکٹرم کے دوران ہوگا اعلان ڈلی آئی ٹوٹ نے ایم سیڈی چنانفوں کی تاریخ کو سے جڑے نوٹیفیکیشن پر روک لگانے سے انکار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا دیا حوالہ ہمیرپور میں پی ایم موڈی کی جن سبھا ہوئی کہا اس بار خود چنانف لڑ رہا ہے پردیش بی جے پی پر بڑھ رہا ہے دیش کا بھروسہ خود کو جنتہ سے بڑا مانتی ہے کانگرس ہمیرپور رالی میں پی ایم موڈی بولے کانگرس پر ہمیرپوری لوگوں کو بھروسہ نہیں کہہ رہی ادیو بھومی پھر لائیں گے بھی جب ہمیرپور میں پردان منتری موڈی کا بیان ہمیرپور میں پی ایم موڈی کا کافلہ ہمیرپور میں پی ایم موڈی نے راستہ دیا ہمیرپور میں ریٹائر جوانوں نے کیا پردان منتری کا سواگت پی ایم نے سب کا ہاتھ جوڑ کر ابھیبادن کیا سینے کو نہیں لگائے نارے ہمیرپور دورے پر پی ایم کانگرہ کے چمبی میں جن سفا کو سمبودت کیا کہا کئی راجوں میں بی جن پی کے سرکار آئی دوبارہ پی ایم موڈی کا کانگرہ پر وار کہا کانگرہ یعنی وکاس کام میں روڑے کی گیارن کی کانگرہ یعنی پرشتہ چاری کی گیارن کی پردان منتری نے کہا ایمانچل کو ستھر اور مضبوط سرکار کی ضرورت ہے سب بی جپی کر سکتی ہے وکاس کانگرہ سیمانچل کو ستھر سرکار نہیں دے سکتی وکاس نہیں کر سکتی پی ایم موڈی نے کہا کئی راجوں نے کانگرہ کو باہر رکھا ہے ایک بھی ودایق نہیں ہے کانگرہ یہاں آئی تو کچھ نہیں ہونے دے گی کانگرہ کا دھیان کالی کمائی پر رہتا ہے مطرہ دورے پر سیم یوگی آدیتنات کرشن جن بھومی میں درشن پیوزن کی ہے لکنوں میں غیر مانتا پراب مدرسے کے سروے کی ریپورٹ سامنے آئی ہے پردیش کے ساٹھ زلوں میں آٹھ چار سو چھانوے مدرسے غیر مانتا پراب آگرہ ایکسپریس وے کو لے کر سپریم کورٹ سے آزم خان کو ملی انترم راہت سپریم کورٹ نے کلتک آزم خان کے سبھی کیس پر سنوائی کرنے کو لے کر دیئے نردیش اتا پردیش کے رامپور اکچناو کی ادھی سوچنا روکی گئی ہے سپریم کورٹ کے اگلے آدیش کے بعد جاری ہوگی ادھی سوچنا چہ دسمبر کو شوکرشت جنبستان پر پہنچنے کو لے کر اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کابوان مہترہ چلو سلوگن کے ساتھ ہوگی آندولن کی شروعات کاشی ہندو وشویت دیالے میں چھاتروں کا پردشن چھاتر نے وشویت دیالے کا مخی دوار جو ہے اس کو بند کیا پیس بڑھانے کا بیروت کرنے چھاتے ویار کی ویشالی میں مینی ویواد میں خونی جھڑپ جم کر چلے لاتی رنڈے پتھر بازی اور آگزنی بھی ہوئی دونوں طرف سے پینتیس لوگ زند ویار کے ویشالی میں گنگا اور گنڈک کے سنگم کے بیچ پھسینہ اوناو پر دو سو لوگ سوار تھے اس دیارت کے تیم میں اسی لوگوں کو ریسٹ کر دیا ویار کی سمستی پور میں ابرادنوں کا تانڈا اولوٹ پارٹ کے دوران سی ایس پی سنچالک گولی ماری پچاس ہزار روپے کی لوٹ کو دیا انجا سیہم بگیل کی چٹھی کو لے کر بولے رمن سنگھ کہا سارفجنک پوسٹ پر بیٹھ کر بینہ ثبوت اور فیکٹ کے نئے لگانا چاہیے آروب میرے بیٹے پر لگائے آروب جھوٹے ان دور میں خالصہ کالج میں کرا گیا شدھی کرن کملنات کے جانے پر بیوات کے بعد لوگوں نے پوسٹر بینر کے ساتھ کملنات کو پھانسی دینے کی بانگی غادر پردیش کے قریم منتری کیاپتی کے بعد فلم آدھی پروش میں بدلاب ہوگا فلم کی ریلیز ڈیٹ آگے بڑھائی جیپور میں سائک نرس بھرتی ماملے میں منتری پرسادی لال میرنہ کے آواز کے باہر مہلا سواستگرنیوں کا پردشن پورٹ کے آدیش کے بعد بھی نیوکتی نہیں ہونے پر ویروچت آیا جھوٹ پور کے دیچوں میں ٹیچر کے ساتھ مار پیٹیا پر کی گئی چھاترہ کے ساتھ اشریل حرکت کاروب سوشل میڈیا پر پٹائی کا ویڈیو وائرل جھوٹ پور میں دالت کی پیٹ پیٹ کا رتیا پانی بھرنے کے بیوات میں کشن برام کا مرڈر پولس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کیا جو پر گھٹنا پر انصاف کے لیے دھرنے پر بیٹھے درشن کاریوں نے پریبار کے سدسے کو سرکاری نوکرے دینے کی مانگ کی پچاس لاکھ روپے کی موافضے کی بھی مانگ چھاترہ پور میں ٹرانس فارمر میں زوردار دھماکہ بلاسٹ کے بعد کئی فٹ اوپر تک اٹھی آگ کی لپتیں سو ہس پار کا ٹرانس فارمر اوورلوڈ ہونے سے بلاسٹ ہوا والیر میں سڑک پر گھٹا ٹھوکنا ٹیمپو چالک کو مہنگا پڑا نگر نگم کمشنر نے آٹو سو تروا کر گھٹا ساف کروایا والیر میں رکیت گھٹا 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 اور پولس کے بیچ مڈبھیڑ ساتھ ہزار کا اینامی ودماش گھٹا 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 زخمی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میگل بھارت اور انگلین کے بیچ کھلا جائے گا دوسرا سیمی فائنل سیمی فائنل سے پہلے ٹیم انڈیا کو بڑی راحت کپتان روڈ شرمہ نے بتایا بہتر ہے چھو سیمی فائنل سے پہلے روڈ شرمہ نے شاری کیا بیان کہا ہمیں ماچ جیتنے کے لئے بہترین کھیل دکھانا ہوگا ہم ٹی ٹوینڈی کرکٹ کو سمجھتے ہیں نیٹ پار جم کر پسینہ بہار آئی ہے انگلین کی ٹیم اگر اندبازی کے ساتھ بلے بازی کرتے دیکھیں موینہ لیگ بیان کے کپتان جاؤس پٹل کا میچ سے پہلے بیان کہا ہم فائنل میں انڈیا پاکستان کا میچ نہیں دیکھنا چاہتے اسے روکنے کے لئے پوری کوشش کریں گے ٹی ٹوینڈی ورل کپ کے فائنل میں پہنچا پاکستان سیمی فائنل میں نیوزرین کو ساتھ بکٹ سے ہر آیا پاکستان کی محمد رزوان بنے پلئر آف دو میچ ترالیس گیندوں میں کھیلی ستاون مروں کی پاری اپنی بہترین پاری کے بعد محمد رزوان نے فانس کو شکریہ کہا بولے دعا کرتے رہے ہم فائنل میں بھی شاندار تھے جیت کے بعد پاکستانی ٹیم نے ریلیز زکی سیل فی تصویر میں ایک ساتھ نظر آئے سب ہی کھلاڑی ٹی سی پی نے جارے کیا ویڈیو جیت کے بعد ایک ساتھ گانہ گاتے دکھے کھلاڑی 23 دسمبر کو آئی پیل دو سار 23 میری آکشن کا اعلان ہوگا سبھی ٹیموں کو اترک پانچ کروڑ روپے خرچ کرنے کی ملے گی آزادی